ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل فرینڈز کیا آپ ایک ریبٹ اونر ہیں اور اپنے ریبٹ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں بٹ آپ کو نہیں پتا کہ آپ اپنے ریبٹ کے ساتھ دن بر جو بھی کرتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ جو بھی اپنے ریبٹ کے ساتھ کر رہے ہیں اس سے آپ کا ریبٹ ہیپی ہوتا ہے یا سیڈ آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسی تھینگز کے بارے میں بتاؤں گی جو آپ کو اپنے ریبٹ کے ساتھ نہیں کرنے چاہیے ٹھیک ہو اس کے اپوزٹ آپ کو اپنے ریبٹ کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کیا کرنے سے آپ کے ریبٹ میں ہیلتی سو جا سکتی ہیں یہاں تک کہ اس کی جان بھی جا سکتی ہے ساتھ ہی کیا ایسے کام ہے جنہیں کرنے سے آپ کا ریبٹ ہیپی رہتا ہے اور ساتھ ہی ہیلڈی بھی رہتا ہے تو اگر آپ بھی اپنے بنی کو ہیلڈی رکھنا چاہتے ہیں اسے ہیپی رکھنا چاہتے ہیں لوگوں کو ٹائم تک اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو بنے رہے ویڈیو میں اینڈ تک ویڈیو بہت زیادہ ہیلففل ہونے والا ہے سو پریز ویڈیو کو اسکپ کے بھی نہ پورا دیکھیں ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا چاہے وہ فروٹس ہو جنگ فوڈ ہو یا ہمارا اپنا مسالے دار کھانا ہمارا بنی اتنی کیوٹ سی شکل بنا کر ہمارے پاس آتا ہے اور ہم سے وہ چیز مانگتا ہے کہ ہم اسے منع نہیں کر سکتے اور جو بھی ہم کھا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے بنی کو دے دیتے ہیں لیکن آپ کو یہ جاننا بہتی جروری ہے کہ ہائی لیبل شگر فوڈ آپ کے ریبٹ کی ہیلتھ کے لیے بہتی زیادہ ہامفول ہے فروٹس میں کافی ماترہ میں شگر پایا جاتا ہے تو اگر آپ بہت زیادہ امانٹ میں اپنے بنی کو فروٹ کھلاتے ہیں یا کچھ بھی ایسا جس میں شگر کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے تو اس طرح کا کھانا آپ کے بنی کے لیے بلکل بھی سیف نہیں ہے اگر یہ آپ اپنے بنی کے ساتھ کر رہے ہیں تو ابھی رک جائیں خرگوش بہتی ناجک سا جانور ہوتا ہے ہائی لیبل شگر فوڈ تیل مسالے والا کھانا روٹی چابل جنگ فوڈ آپ کا ریبٹ اچھے سے ڈاجیش نہیں کر پائے گا یہ سب کھانے سے اس کا پیٹ خراب ہوگا بہت زیادہ لوج موشن ہونے پر اس کی موت بھی ہو سکتی ہے 90% پیٹ ریبٹ رونگ ڈائیٹ کی وجہ سے مر جاتے ہیں کیا کریں اپنے بنی کو پروپر ڈائیٹ دیں جیسے 80% ہے 10% ویجیز 5% فروٹ 5% پیلٹس یہ ڈائیٹ ریبٹ یلی پروپر ڈائیٹ ہے اسے کھانے سے آپ کا بنی ایک دم ہیلدی رہے گا ہے اور ووٹر آپ اپنے بنی کو انلیمٹیڈ دے سکتے ہیں اس سے آپ کے بنی کو وینیفٹ ہی ہوگا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا اگر آپ کا بنی سوکھی ہوئی گھاس یعنی کی ہے نہیں کھاتا ہے تو آپ اسے گرین فریش گراس کھلا سکتے ہیں فل ریبٹ کو دیں تو دن میں ایک بار ایک چھوٹا پیس ہی دیں اس سے زیادہ نہ دیں کیا نہ کریں اپنے ریبٹ کو کبھی بھی ٹرانس نہ کریں جب بھی آپ اپنے ریبٹ کو ٹرانس پوزیسن میں گود میں اٹھاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں ڈر کی بجے سے ان کی ہارٹ بیٹ بھی بڑھ جاتی ہے ریبٹ کوئی ہیومن بی بی نہیں ہے جو انہیں اس طرح گود میں اٹھا جائے ریبٹ کو جب بھی ٹرانس کیا جاتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ کسی پریڈیٹرز نے ان پر حملہ کر دیا ہے کیا کریں اپنے بنی کی پیٹنگ کریں یہ ریبٹ کا سب سے پسندیدہ کام ہوتا ہے آپ ریبٹ کے ہیڈ چیک اینڈ اس کی نیک پر مساج کر سکتے ہیں اس جگہ پر ریبٹ کو مساج کرانا بہت پسند ہے کیا نہ کریں اپنے ریبٹ کو کبھی بھی نہ نہ نہلائیں ریبٹ کو نہلانا بلکل سیف نہیں ہے نہلانے سے ریبٹ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور شوک میں چلے جاتے ہیں نہاتے سمیں ڈر کی وجہ سے ان کی ہارٹویٹ بہت تیج ہو جاتی ہے خرگوش کو نہلانا بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے نہلانے سے آپ کا بنی مر بھی سکتا ہے اگر پانی ریبٹ کے کانوں میں چلا جائے تب بھی وہ مر جاتے ہیں سو پلیز ڈونٹ واتھ یور ریبٹ کیا کریں اپنے ریبٹ کو اس کی صاف صفائی خود ہی کرنے دیں ریبٹ دن میں کئی بار خود کی صاف صفائی کرتے ہیں خود کی صاف صفائی کرنا ریبٹ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اگر آپ کا ریبٹ بہت زیادہ گندہ ہو جائے تب بھی اس کو نہ نہلائیں اسے کسی گیلے کپڑے سے ہلکے ہلکے رگڑتے ہوئے صاف کر لیں کیا نہ کریں خرگوش کے لئے بہت چھوٹا کیج بلکل بھی نہ خریدیں چھوٹا کیج ریبٹ کو بلکل پسند نہیں ہے بیسے تو ریبٹ کو کیج میں رہنا ہی پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھی اپنے بنی کی سیفٹی کے لئے اسے بند کر کے رکھنا پڑتا ہے جیسے رات میں ریبٹ کو بند کرنا جروری ہوتا ہے سردی کے موسم میں سردی سے بچانے کے لئے یا پھر کبھی کبھی پریڈیٹر سے بچانے کے لئے تو اگر کیج خریدو تو بہت چھوٹا کیج نہ خریدیں کیا کریں اپنے بنی کو زیادہ سے زیادہ اسپیس دینے کی کوشش کریں جتنا سمبب ہو اسے کھلا ہی رکھیں بند کر کے نہ رکھیں زیادہ تر بند رہنے سے آپ کا ریبٹ آلسی ہو سکتا ہے اگریسیب ہو سکتا ہے ڈپریسن میں جا سکتا ہے موشٹلی اگر ریبٹ کو بند رکھتے ہو تو اسے اسکن پرابلمس ہو ہیئر پرابلمس آپ کے ریبٹ میں یہ پرابلمس ہونا عام بات ہے سو اپنے ریبٹ کو خوب اسپیس دیں جس سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھلکود کر سکے کیا نہ کریں کبھی بھی چھوٹے بچوں کے بھروسے خرغوش کو نہ خریدیں جیسے کبھی کبھی بچوں میں جمعیداری کا احسا دلانے کے لیے ان کے پیرنٹسوں انہیں پیٹ اینیمل لاکر دے دیتے ہیں اور اس سے بولتے ہیں کہ آپ کو اس کی پوری کیر کرنی ہے تو ایسا بلکل نہ کریں خرغوش بہتی ناجک جانور ہوتا ہے اور اسے بہت زیادہ ایکسٹرا کیر کی نیڈ ہوتی ہے جراسی لاپروائی سے خرغوش کی جان جا سکتی ہے بہت تو چھوٹے بچے ہیں تو وہ خرغوش کو چھوٹ بھی پہنچا سکتے ہیں کیا کریں خرغوش آپ تب ہی خریدیں جب آپ وہ خرغوش کو پالنے کے لیے پوری طرح ریڈی ہوں خرغوش اڈاپٹ کرنے سے پہلے کن کن باتوں کا دھیان رکھنا جروری ہوتا ہے اس ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپسن بوکس میں دے دیا ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو آپ ریبٹ کو تب ہی خریدیں جب آپ کو لگے کہ آپ اس کی اچھے سے کیر کر پائیں گے کیا نہ کریں خرغوش کو اس کی اسکن سے پکڑ کر کبھی بھی نہ اٹھائیں اس طرح خرغوش کو اٹھاتے ہیں تو یہ خرغوش کے لیے بہت زیادہ پین فل ہوتا ہے ساتھ ہی اس طرح اٹھانے سے آپ کا ریبٹ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اسے لگتا ہے کہ کسی شکاری جانون نے اس پر اٹریکٹ کر دیا ہے کیا کریں ریبٹ کو جب بھی گود میں اٹھائیں بہت پیار سے دونوں ہاتھوں سے اٹھائیں اس طرح ریبٹ کو اٹھانا پسند ہے اس طرح آپ اپنے ریبٹ کو اٹھاتے ہیں تو وہ آپ سے کبھی نہیں ڈرے گا کیا نہ کریں خرغوش کو بہت زیادہ دیر کے لیے اکیلا گھر پر نہ چھوڑیں یہ آپ کے خرغوش کے لیے رسکی ہو سکتا ہے ایک دو گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے بھر پورا دینیا اس سے بھی زیادہ کبھی بھی اپنے بنی کو اکیلا نہ چھوڑیں بہت زیادہ اکیلے رہنے پر ریبٹ بور ہو سکتا ہے ڈپریسن میں جا سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے رکھے ہوئے پانی کو آپ کا بنی گھرا دے تب اس کنڈیشن میں وہ ڈی ہائیڈریٹ بھی ہو سکتا ہے کیا کریں اپنے بنی کے ساتھ بہت سارا ٹائم سپینٹ کریں اگر آپ کے پاس سنگر ریبٹ ہے تب اس کنڈیشن میں یہ بہت زیادہ جروری ہو جاتا ہے کیا نہ کریں آج کے لوگ پیٹ شاپ پر خرگوش کے لیے ڈریپ بوٹل آنے لگی ہے تو یہ ڈریپ بوٹل اپنے ریبٹ کے لیے کبھی بھی نہ خریدیں یہ بوٹل ریبٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی ہے ڈریپ بوٹل سے پانی پینے سے ریبٹ پوری طرح ہائیڈریٹ نہیں ہوتے ہیں ان کی پیاس پوری طرح نہیں بجھ پاتی ہے کیا کریں اپنے ریبٹ کو ہمیشہ ایک بڑے بال میں پانی دیں دن میں کئی بار پانی بدل بدل کر اپنے ریبٹ کو دیں کیا نہ کریں خرگوش کو کبھی بھی گھر کے باہر نہ رکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ریبٹ کو بالکنی یا بیکیار میں رکھتے ہیں تو ایسا نہ کریں اگر خرگوش کو باہر رکھتے ہیں تو اسے سرد گرم ہواہ جھننا پڑیں گی اور پھر آپ کا ریبٹ بیمار بھی ہو سکتا ہے اور اس کی موت بھی ہو سکتی ہے کیا کریں اپنے بنی کو ہمیشہ اپنے پاس اپنے روم میں رکھیں خوسم میں بھی بند روم میں ہی رکھیں جس سے کی ریبٹ کو تھنڈی ہوائیں نہ لگیں کیا نہ کریں جب بھی آپ کا بنی بیمار ہوتا ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے گھرے لو علاج کے چکر میں نہ پڑیں یہ آپ کے خرگوش کے لیے رسکی ہو سکتا ہے کیا کریں جب بھی آپ کا ریبٹ بیمار پڑے تو فوراں اسے کسی ویٹ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں جہاں آپ کے ریبٹ کا علاج اچھے سے ہو سکتا ہے تو فرینڈز ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا اچھے لگی ہو تو پلیج ویڈیو کو لائک جرور کر دینا خرگوش کو لے کر کوئی بھی سمسیا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کریں میں پوری کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں کی پرابلمز کو سالپ کرنے کی جاتے جاتے چینل کو سبسکراب جرور کر لینا جس سے کی ایسے ہی اور انفورمیٹیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں ملتے ہیں انگلی کسی نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ